ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد خان جو کہ عامر لیاخل حسین کے قریبی رفقہ میں سے ہیں بہت پڑھانے ساتھی ہیں فہد بھائی ایک افسوسناک واقعہ افسوسناک سانے ہے پوری قوم کے لیے خاص کر آپ کے لیے آپ کے جیسے دوستوں کے لیے بہت زیادہ کمناک کے غمدین گھری ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں عامر بھائی کا بہت ہی جو بھی ہوا بہت ہی افسوس ہوا بہت اچانک ہوا یقین ہی نہیں آتا ہے پرسو ہم آئے ہیں تو ہم ساتھ بیٹھیں ہم نے کھانا مگایا ہے ساتھ کھانا کھایا ہے باتے کی ہیں پھر کل انفیکٹ میں آئے بھائی شام میں آیا ہوں تب ان سے بات چید ہوئی ہے پھر عامر بھائی سونے گئے ڈرائیور کو بلوائیا ہے صبح آج ہمارا پلان تا ہے اسلامہ نکلنے کا جنریٹر کی شکائر ایک دو دن سے چل رہی تھی اس کا تھا تھوڑا پرابلم تھا تھوڑا ایشو تھا اب میری ابھی میں تھانے گیا جاوید سے بات ہوئی ہے کہ صبح ہوا کیا ہے میں بھی آ رہا تھا صبح گھر پر ہی وہ یہ کہتا ہے کہ صبح لائٹ گئی ہے تو عامر بھائی کمرے سے اٹھ کے آئے ہیں اور آکے لاؤنج میں بیٹھے ہیں پنکھا چلا کے جاوید اور ڈرائیور بھار آکے بیٹھ گئے کیونکہ اندر گھر بھی بہتی تو بیٹھا نہیں جا رہا تھا وہ کہتا ہے کوئی پندہ من بعد جب لائٹ آئی گئے شاید لائٹ آگئی تھی اب ان کو دیکھنے کیا ہے تو وہ بلکل بیٹھ پر پڑے ہوئے تھے اور وہ سمجھا بیہوش ہے ان پر پانی بھانی ڈالا جب وہ نہیں اٹھیں تو پھر اس نے ایمبلنس بھلوائی آئے یہاں پر تو جب جیسے کہ آپ دو روز قبل آپ کہہ رہے ہیں ملاقات آپ سے تو کیا وہ ڈپریشن میں تھے یا کچھ اس طرح کی شکایت تھی میں انفیکٹ جب پرسوں آئے ہوں تو وہ ٹھیک تھے تھوڑا سا ان کو ساس کا پروبلم ہونا تھا وہ بھی یہ جنریٹر کی بڑے سے ہو رہا تھا وہ شکایت بھی کرتے ادھوائیس آمیر بھائی بلکل ماشاء اللہ ٹھیک تھے اور جو ہے آمیر بھائی سے انفیکٹ جب کل بات ہوئی ہے شام میں تو بھی آمیر بھائی ٹھیک تھے آمیر بھائی نے ایک کولر تھا اسی والا وہ مجھ سے مانگوایا ہے پھر رات میں جب میں نکلا ہوں تو آمیر بھائی بھار آئے وہ کولر دیکھا سو وہ ہی چلا کے بیٹھے ہوئے تھے تو بلکل ٹھیک تھے اس طرح کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ایسے گدشتہ روز یا کل سے ان کو جو ہے وہ کوئی تکلیف تھی کی بیماری کی شکایت وہ کر رہے تھے ایسا کچھ تھا یا ہٹے کٹے تھے نورمال تھے بلکل نہیں ماشاء اللہ بلکل نورمال تھے میں نے ان کو آپ کو بتایا کہ ان کو جو تھوڑی تکلیف تھی وہ تھوڑی ساس کی پرابلم ہو رہی تھی وہ بھی جنرلیٹر کی برس سے ہو رہی تھی وہ ان کو بھی ہو رہی تھی وہ ہمیں بھی ہو رہی تھی ہمیں بھی فیل ہو اس کی ہم بھی باہر آکے بیٹھ جاتے تھے اگر آپ ابھی وہ دروازہ ان کا بند ہے اگر آپ اندر جائیں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا ہے چلی اندر جو ہے آمیر بھائی کے گھر میں سارا اے سی ہے سسٹم تو گھر پورا پیکٹ ہے آمیر بھائی کا کوئی اندر کھڑکی نہیں ہے کچھ نہیں ہے لائٹ چلی جائے تو آپ دو مند بھی اندر نہیں بڑھ سکتا ہے یہ تو آمیر بھائی کا اب آئی گھر ہے اور جو ہے وہ تیسری شادی کے بعد سے تقریباً یہیں پہ وہ قیام پذیرتی بھائی سے بلکل میرے بڑے بھائی تھے اور بلکل ہی بڑے بھائی کی طرح تھی اطلاع کب ملی آمیر بھائی کے ساتھ سے ایکچولی آج انگر سے اسلام بار نکلنا تھا تو یہ فون نہیں اٹھا رہے تھے تو میں نے جاوید کو کال کیا ہے کوئی ایک بجے نکلنے کے لیے کہ مجھے پوچھیں کے لیے کہ یہ اوڑ گئے تو میں نکلوں تو جاوید نے بتایا کہ ہم ان کو ہسپیٹل لے کے گئے اتنی دیر میں شاید اس کے میں بس تیار تھا دس پرنا منبادی ٹی وی پر نیوز آئی انگر دیکھ جی آپ ابھی اندر گئے جا کے آپ نے کمرہ دیکھا سیل کیا ہے ابھی کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے ہیں ابھی ابھی تو کسی کو بھی جانے نہیں دے رہے ہیں کوئی اس طرح کی اس طرح خشہ بھی لوگ کرتے ہیں یہ تو ہنڈیڑ پرسنٹ غلط ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے آمیر بھائی کوئی ڈپریشن میں نہیں تھے آمیر بھائی ایک ڈپریشن کے موڈ میں تھے لیکن اب وہ اسے بلکل ماشاءاللہ نکل چکے تھے اور ایک بات سوچ چکے تھے کہ سو معاملے ختم ہو چکے جو کہ آپ کا تعلق جو ہے ٹیبل ایجنسی آپ کا ایک حوالہ وہ بھی ہے وہ پاکستان سے باہر جانے کا پاکستان چھوڑنے کا جاہر کر چکے تھے اس طرح یہ کیا بات ہے باہر جانے کا سچے ایسا تو کوئی پلان نہیں دے ہاں بلکل لیکن ان کا بھی حج پہ جانے کا پلان تھا ہاں ان کا پلان تھا کہ میں بھی حج پہ جاؤں گا اور میں حج کروں گا حج کر کے واپس آؤں گا پھر میں فیصلہ کروں گا لیکن بلکل آمیر بھائی کا انشاءاللہ حج پہ جانے کا پلان تھا موسیقی